موسیقی موسیقی شیئر کریں گے تو آئے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں پاسٹر آسف صاحب سر ہم آپ کو اپنے سوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں اور ہم شکر گزار ہیں کہ آج آپ اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں کہ راجہ مسیح کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کے خاندان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ ہمارے ناظرین کو آپ بہتر طور پر جو ہے وہ اور زیادہ بیان کر سکے تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں ذرا اس کیس کے بارے میں شکریہ مسیح سو کے پاک جلالی بابرکتنا میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام آج جس کیس کے تعلق سے ہم بیٹھے ہیں اور یہ نشست جو ہے میں نیشنل نیوز کا شکر ذار ہوں جنہوں نے اس نشست کو سجایا ہے یہ واقعہ ہمارے پاس جو پہنچا ہے وہ پرسوں ہمارے پاس پہنچا ہے اور ہمارے جو ریڈر ہیں جو کہ اسلام پیر سوترہ صاحب انہوں نے اسے بڑے خوبصور طریقے سے اس کیس کو دیکھا ہے اور اس پر کام شروع کر دیا ہے لیکن میں مسیح کا خادم ہوتے ہوئے اپنی قوم کا پاسبان ہوتے ہوئے اپنے تمام ان اداروں سے تمام علماء کرام سے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے میں تمام علماء کرام سے بھی یہ سوال کرتا ہوں آج اس کیس کو غور سے دیکھئے اس خاندان کو دیکھئے جو اس ظلم اور بربیت کا شکار ہوا ہے اور جن کے بیٹے کو زبردستی اسلام کی طرف لائے جا رہا ہے آپ سے غزارش ہے کہ تمام ادارے اور علماء کرام اس بات پر غور کریں تاکہ ان پر جو اس وقت یہ اپنے گھروں سے بھیگا رہے ہیں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مذہب نہیں ہے جو جبر کریں یا ظلم کریں یا لوگوں کو گھروں سے بھیگر کر دے میں تو یہ جانتا ہوں اور ہم نے جو کچھ تمام اسلامی تعلیمات کو ہم سب پڑھتے بھی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ لیکن اس کے باوجود جب ہمارے علماء کرام اس بات کو اعلان کرتے ہیں کہ اسلام میں جبر نہیں ہے تو پھر برائیم اربانی اس بات پر غور کیا جائے تمام جتنے بھی ہماری ادارے ہیں یہ بھی اس بات پر غور کریں کہ کیا ایسا ہونا واجب ہے اور اگر نہیں ہے تو ہماری تمام اداروں سے اپیل ہے کہ اس خاندان کی مدد کی جائے اور انہیں اس کیس سے بھی ازاد کروایا جائے نہ کہ جبر کے ساتھ ان پر ظلم میری تو آپ سے حرون صاحب میں کہوں گا کہ کاش کہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے بلکل ایسا ہی ہے سار آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور پستر صاحب ایک بات اور ہے کہ جیسے ابھی آپ بتا بھی رہے تھے کہ جبر کرنے سے جو ہے وہ ہم ایک ایسا درس پوری دنیا کو دے رہے ہیں کہ اس ملک میں ہم یونٹی میں رہنے کی بجائے جبر اور تشدد کا جو ہے شکار ہو رہے ہیں بلکہ اس سے تو ہمارا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید کا شکار ہو رہا ہے کہ علم کرام یوٹیوب پر اور مختلف میڈیا پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جبر نہیں ہے لیکن ہمارے پاس یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ لیلیانی کی اندر ایک بچے جبر کے ساتھ اس کو اسلام کی طرف لائے جا رہے ہیں تو میں تو حرم صاحب یہ کہوں گا کہ یہ ملک کی بہت بڑی بدنامی ہے آج ایک میڈیا چل رہا ہے کال ہزاروں میڈیا جو ہیں وہ اس بات کو اچھا لیں گے اور ہو سکتا ہے ہم یہاں سے چلتے ہوئے بی بی سی تک بھی جائیں سی این این تک بھی جائیں گے لیکن میرا ایمان ہے میں اپنے اداروں پر مجھے بڑا بروس ہے مجھے اپنے علمہ کرام پر بھی بڑا بروس ہے کہ وہ اس بات کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھ کر ان کو انصاف ضرور دلائے گے جی بہت شکریہ آپ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ پرسو یہاں پہ آئے تھے تو جو کچھ آپ لوگوں نے اسلام صاحب کے ساتھ بات چیت کی اور اس کیس کو ان کے ساتھ ڈسکس کیا اس کے بعد مجھے بتائیں کہ ذرا کیا ہو رہا ہے آج کے دن تاکہ جناب اسید پرسل دے اگے انہیں تاڑے کو لہنگا سٹیوڈیم چھے باقی ابھی سانو دے جی تاکہ بھی نہیں کوئی میگ رہی پیسی اپنے کار لوڑ جائیے اچھا یہ ناکوشد لوگ کی فون پر بھی انہاں پر کام دے رہے بات جاو بات جاو اس ملک سو نیرو کے کتر بات جائیے بڑی میر بانی ہے تو آج ہی ساڑے رہے انہوں نے مہموان دی ساڑے پازیاں سے بانا دی ساڑی میادکار رہے نے چاہے گدارے ساڑی میادکار رہے نے انہوں نے بلا شکریہ اور اسید کشنی کار ساتھ ہیں ایک انجھ نپال لوگ ہیں انجھ مانے ہیں ناظرین ابھی آپ بات سن رہے ہیں راجہ مسیح کے والد کی کہ وہ ابھی بھی جو دل میں ڈر ہے ان کے بیٹھا ہوا ہے بے شک وہ یہاں پہ سٹوڈیو میں موجود ہے مسیحہ ملت پارٹی کی پوری ٹیم ان کے ساتھ ہیں ان کے پاسبان ان کے ساتھ ہیں تو ابھی ایک جو ڈر ہے اس ملک میں رہتے ہوئے وہ آپ لوگوں کے سامنے ان کے چہرے پر دکھائی دے رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جب اس پروگرام کو دیکھیں گے تو ضرور آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ اپنے جو کمنٹس ہیں جو اپنے خیالات ہیں ان کو ضرور شیئر کریں تاکہ ایک جو حقیقی منظر نامہ ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ جان سکے کہ واقعی حقیقت میں یہاں پہ ہمارے ساتھ یا ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو سر اب مزید کچھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں عرض الراجع کا کیس تھا جس میں ہم نے اس وقت بھی آواز بلند کی لیکن اس میں بھی میں اگر ان بہت سی باتوں کو یہ بیان کروں تو اس میں ایک قانون بھی کر دیا گیا تھا پاس کہ پہلے اس کو تعلیم دی جانی چاہیے زبردستی نہ تنگوٹھے لگوا لینے چاہیے نہ زبردستی اس کو مدرسے میں لے جائے بلکہ تین سے چار ماہ تک پہلے اس کو تعلیم دی جانی چاہیے کیا وہ اس کو ایکسپٹ کرتا بھی ہے یا نہیں اگر ایسا نہیں ہے تو میں پھر کہوں گا کہ ان کو جو ہمارے غریب لوگ ہیں ان کو انصاف دیا جائے انصاف کی دعائی کے لیے کہ یہ اپنے گھروں سے دربے دار ہیں اور اسلام کسی کو دربے دار نہیں کرتا شاؤں دینے والے کسی کو دھوپ میں نہ بٹھائیں نہ اس کے لیے ایسے حالات پیدا کریں کہ وہ اپنی اپنے آپ کو خودکشی کے منظریاں پر لے آئیں شکریہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے میری طرف سے سامسیح پہن پانیوں کو ملک کو ساریاں کو سلام اے گریب لوگوں کو اے ہو جا تبس نہ دے او تے اوچھا ریاں گئی دربدار لگے پھر دینے اے جڑے اے جبردستی کار دینے نہیں ہونا چاہیدہ انہا تے خیال کرنا چاہیدہ کمتنوں میں دیریانوں میں انہا تے رحم کیتا جائے میری طرف سے سامنوں سلام جی ناظرین ابھی یہ ساری باتچیت آپ سن رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ جو راجہ مسیح کا جو والد ہے وہ اور ان کے ساتھ جو آئے ہوئے جو دوسرے لوگ ہیں وہ سارے ابھی تک ایک جو ہے وہ کرب میں ہیں ایک دکھ میں ہیں لیکن یہاں پہ جب وہ پاسپانوں کے ساتھ بیٹھ کے باتچیت کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے اگر یہی حوصلہ ان کو ہماری حکومت کی طرف سے مل جائے یہی حوصلہ ان کو ریاستی آداروں کی طرف سے مل جائے یہی حوصلہ ان کو جو ہے وہ علماء اکرام کی طرف سے مل جائے تو وہ اپنے گھر کی طرف جانے سے کبھی بھی نہ ڈریں آج پھر یہ خاندان آپ کے سامنے ہے خدا کے خادم پاسٹر آصف فیروز آپ کے سامنے ہیں اور جنہوں نے بڑے زبردست انداز میں اس بات کو ہم تک جو ہے وہ پہنچایا ہے کہ اسلام جو ہے وہ بسیکلی محبت کا درست دیتا ہے نہ کہ جبر اور تشدد کا تو ناظرین آپ اس پروگرام کو دیکھیں اور یہ بار بار پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس خاندان کو اپنے گھر میں واپس جانے سے وہ لوگ جو ان کو زبردستی مذہب کی تبدیلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان کو روکا جائے ان کے دل سے یہ ڈر ختم کیا جایا سکے کہ یہ گھر ان کا ہے یہ ملک ان کا ہے اور اس میں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے ہیں تو آئے ناظرین اس خاندان کو انصاف دلانے کے لیے ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے اب زیادہ سے زیادہ اپنے کومنٹس جو ہیں وہ ضرور نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پر شیئر کریں تاکہ یہ پیغام حکومتی اداروں تک پہنچے اور حکومت یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ واقعی پاکستان میں اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے اگر اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے تو کیوں کیونکہ یہ قائد عظم کا پاکستان نہیں ہے قائد عظم نے تو یہ کہا تھا کہ جو اقوام اس ملک میں بستی ہیں ان کا پوری ازادی ہے کہ وہ اپنے مذہبی جو ان کی عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ جائیں اور اپنی نماز کو اپنی عبادت کو وہ ازادی کے ساتھ کریں لیکن یہاں پہ منظر جو ہے وہ فرق ہے کیوں فرق ہے کیا یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لئے ہمارے عباؤ اجداد نے ہمارے بزرگوں نے بھی اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں کیا یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس میں ہم بستے ہیں خیریت کے لئے اس کی سلامتی کے لئے اس کی بقا کے لئے ہم دعائیں کرتے ہیں تو ناظرین آپ ضرور جو ہے اس خاندان کا ساتھ دیں مسیحہ ملت پارٹی کا ساتھ دیں اور جو باقی پاسبان ہیں جو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان سب کا ساتھ دیں بہت شکریہ جی ناظرین ابھی آپ نے ساری بات چیز سنی اور آپ نے اس خاندان کو یہاں پہ دیکھا اب جیسے ہی ہمارے پاس کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی ہمیں اس کیس کے بارے میں جو مزید کوئی انفرمیشن ملے گی ہم ضرور آپ تک پہنچائیں گے کہ آخر اس خاندان کا بنا کیا ہے ان کو انصاف ملتا ہے یا ان پر اسی طرح سے یہ جو ظلم اور جبر ہے وہ جاری رہتا ہے اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا مجھے اور میرے کیمرومن تارک پیار کو دیجئے اجازت خدا حافظ